باپو پاچھر پاری اوپر دے جو نے باپو پاچھر پاری اوپر درسک بیٹھا جو یہ دیکھئے درسک کہاں کہاں بیٹھے ہیں جہاں جگہ ملی اور یہ دیکھئے کھلوز آئے آپ نے آپ کو سکرین کے اوپر دیکھنے کے بعد جھوڑا جھوم آؤٹ کریں گے تو پتا چلے گا یہ کہاں بیٹھے ہیں یہ دیکھئے دیوال کے اوپر روم کے اوپر جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پہ درسک کالیج کے اوپر کالیج کے جو سکور ہے اس کے اوپر اور یہ دیکھئے دوسرے درسک دیکھئے آپ ہر جگہ پہ جہاں بھی بیٹھنے کو موقع ملتا ہے نا درسک سرندرگر فریمیلک وہ بھی اتنا سپورٹ ملا تھا اور یہاں پہ اوپن انڈیا ٹینس کرکیٹ کیا لازو واب ماہول ہے کرکیٹ کے لیے سرندرگر کے اندر اور درسک یہ دیکھئے چائے گاڑی کے ساتھ رکسہ کے ساتھ ماتر سرندرگر سے نہیں تھان سے آتے ہیں تھانگڑ سے اور انس کے علاوہ آجوبہ کوئی جتنے بھی گاؤں ہیں وڈوان سے آتے ہیں گیونسا سے آتے ہیں اور کہاں سے درسک ہمارے ساتھ لائیو میں جھوڑے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جتنے بھی درسک یہاں پہ اوپستیتے ہیں اگر لائیو میں آپ کومنٹ کریں گے تو وہ بھی ہم دیکھنے کو ملے گا کس کے نام سے کتنی کومنٹیں آتی ہیں کہاں پہ ہیں دوسرا مقابلہ سرو ہون سے پہلے درسک سے جھوڑتے ہیں گون جیدے کا اگلا مقابلہ یہ دیکھئے ہر دیو پچاس ناتیہ باجب سرکار اور لی یاس یوہ باجب کی دوبارہ ایچیت سپیل کافی سفل رہا تھا اس کے بعد جگت سرکار کا میچ آپ کو بتا دیں مستق خان آٹھ تاریخ کے جگت سرکار آئیں گے کرشنا ساتھ پوتے کل کھیلتے بھی دیکھیں گے آپ کو کہ روپائی نہ ایک روپی آنا مکان نہ دعبہ اوپر تھی جوبہ ایسی ہاں سادیو سی رانہ پہتا تھا کہ ایک روپے کے مکان کے دعبے کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں جناغٹ جناغٹ سے ہمارے دو دوست یہ دیکھئے دس جی درسک پلیس کھلاڑیو کے لیے ٹینٹ کھالی کر دیں وہاں پہ خورشیاں پھیت دیں ٹینٹ ماتر ٹیموں کے لیے وہاں سے پلیس بہار آ جائیں یہ دیکھئے پریکس تک لائیو کے اندر جو جھوڑے ہیں اس کو دیکھاتے اب یا اس بلکل امریکہ سے کرن شیعالیا وشی مولی دیو بھومی دوارکہ سے کپیل پڑھان کوٹھا راجستان سے بھرچ سومن وشی حال مولی سے اتر پردیش سے دینیش خاروا ہیتو جڑے جا رم سے ون سائٹ جاڑے جا بھوپیندر سے بھوپتسی کہتے ہوئے بھرچ سومن کوٹھا راجستان سے پاکستان سے پرتمیس پلنکر سواغت ہے آپ کا پاکستان سے دیو بھومی دوارکہ کپیل پڑھان میل بون سے ارچو سارے درسک دیکھیں کڑوشی آریان زوراورت سے دیکھتے ہو اس مقابلے کو کینیڈا سے گورو فیٹھان کی بات کرے تو سکندر کے لیے وہ راہ دیکھ رہے ہیں داہود گجرال سے ہریندر سے بہت ہی بڑا مقابلہ یہ ہوڑے والا ہے بالاچی لیون ایک اور دوسری اور راج سکتی نہیں بڑا دوہود کا ٹک بھلے بہت آتے ہوئے موسیقی جلدی سے مقابلہ سرو کیا جائے یہ مقابلہ سرو اس سے پہلے وندے مات کے دھون کی اوپر ہم آپ سب سے چاہیں گے کہ لیاپ رائٹ وہاں فلیس لائٹ ہونی چاہیے وندے ماترم فلیس دیجے فلیس لائٹ شروع ہو جائے سبھی کی اور وندے ماترم وندے ماترم کی دھون کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کتنی فلیس لائٹ ہیں یہاں پہ جلدی ہے وندے ماترن کی دھون کے ساتھ وندے ماترم جلدی کرو یہ مقابلہ سرو ہو اس سے پہلے در سک کے لئے کچھ شرم دیتے ہیں اور امپیار سی مینند یہ جل سے اس مقابلے میں آئیں کافی بڑا مقابلہ یہ دیکھئے دیرے دیرے فلیس لائٹ جبھی بھی کہتے ہیں اس وقت فلیس لائٹی فلیس لائٹی شروع ہو چکی ہے یہاں پہ فلیس لائٹ ہے کافی شروع ہو چکی ہے دیجئے آپ کی راہ دیکھی جاری ہے اب یہ دیکھئے سکسا کی اوپر سے فلیس لائٹ ہے دیوال کی اوپر سے فلیس لائٹ ہے سوریندر نگر کی سان ہے یہ یاس موسیقی 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 بازے شروع اگلی گیند سنگ نیکتر شروع سیکن نور بٹی ان بائر شیرن 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 ہینڈ اور آئی کورڈینیشن کافی بیٹر ٹائمر سٹارٹ چوتھی گیند ہوئی چار گیند ہوئی ایک گیارہ رن بنے ہیں چونٹ چونٹی سے اس بار ایکشنکو ریزن پی فیلڈر موجود ہے اگلی گیند ریمر سیپ کے لائے پہلی گیند کے اوپر گیند ہوا میں ہیں اور یہ کیٹھ ڈلی بریجوہ کے دوارا وہاں پہ ایک سندھر کیچ جس کے چلتے پہلا بیگٹ بائی پال سی چاہولات پہلے بیگٹ کی طور پہ آؤٹ ہوتے ہوئے پیشلے میٹ پہ لازو آپ گرگیٹ ان کی دوارہ دیکھنے کو ملا تھا لیکن آج وہ پاری دیکھنے کو نہیں ملے دو گیند ایک رن ڈلی بیجوہ کیچ اور سوڑی سردار کے دوارا یہ بیگٹ ملتا ہوا یہ دیکھیں پہ ریمر سیپ کلنا چاہتے تھے پھولٹوس گیند بلے کے بلکل پیچھے لگی وہ جور جو لگنا چاہیے وہ زور لگا نہیں جس کے چلتے دور ہی نہیں اور یہ بیگٹ نئے بلے باز کے طور پہ یہ دیکھیں اس بکٹ کو ایک بار پھر دکھاتے ہیں ریور سیپ بلے کے اوپری بھاگ پہ لگی وہ کنیکشن بنا نہیں اور کھیلتے ساتھ ہی جانتے تھے اور یہ کیچ کے بعد وہ ریاکشن میپال کا نئے بلے باز کے طور پہ کچھ کو ہی نور دیپک کڑھ بھی آتے ہوئے دیپک کڑھ بھی کی بات کرے تو چند مدینہ نے اس کا بڑے بوائے ہیں آج کے دن ہی یہ کو ہی نور کا جنمہ ہوا تھا کچھ کاٹڑا سے تعلق رکھتے ہیں ہی بڑڈے کافی سارے درسک آن لائن ان کو بدایاں دیتے ہوئے آج ان کے جنمدی کافی سارے پین سے ان کے اس مقابلے کو دیکھتے ہوئے ہی بڑڈے کے میسیج کومیٹ کی اندر بھی زاری ہے دیپک گڑھوی کے لیے دیکھتے ہیں کتنے سارے درسک ان کو ویش کرتے ہیں سکندر بٹی چار گیندے کیارہ رن بارہ رن ایک اور کی سماپتی پہ ایک وگٹ کے نقشان پہ بھالا جی ٹوس ہارنے کے بعد بلے بازی کرتے ہوئے کافی بڑا مقابلہ ہے جو بھی جیتے گا وہ آج کے دن میں انتیم کورٹر فائنل مقابلہ کھیلے گا درسک کو بتا دے آج چاہے نہیں یہاں سے انت تک بڑے مقابلے آج کے دن میں کونسی ٹیم کورٹر فائنل میں پہنچے گی اب تک تائی نہیں اس کے بعد کا مقابلہ کون کھیلے گا وہ بھی تائی نہیں کیا باترین دیکھنا ہوگا یہاں پہ چارن کا سارا ایک اور شٹوک میس فیلڈنگ ہوئی وہاں پہ دیکھئے سکندر کا شٹوک کو دیکھئے اس بار اور اتنی طاقت لگی نہیں تھی شٹوک اور فیلڈر وہاں پہ دلیپ تھے اور میس فیلڈنگ اور چوکا کافی ناکوش اب وہاں پہ سولہ رنو بھی جاپ ہو چاہے اس کو اس طرح سے رنو کو بچانا ہوگا اگر ایسی میس فیلڈنگ ہوگی تو کہیں نہ کہیں ناکوش ہوں گے اچھی گیند اس بار سکندر وٹے کے اوپر سب کی نگاہی رہے گی لوکل بوائی ہے یہاں پہ کافی سارا کرکٹ کیلہ ہے ابھی ابھی دیکھا جائے تو سوڈنگر فریمیر لیگ کے اندر بھی ان کا بلہ لازواب بولا تھا اور بلوں کو چومتے اس بار ریبرسی پار یہ دے گی دیکھنا گا ایمپار کاری سارا چیر لوکلی سکسر یہ بلکل ہمارے لائیو درسک جو جڑے ان سے بھی ننتی رہے گی وٹ کی جی کونسی ٹیم جیتی گی یہ ایک بار چیک کیا جائے گا یہ چار ہیں یا چھ ایک بار پھر ڈیسیزن پینڈنگ چیک کرنا چاہیں گی چیک کرنا چاہیں گی یس ایمپار اب اپنا ڈیسیزن چینج کرتے ہوئے ون باؤنس کے بعد یہ گیند گئی تھی کیپلک اندر دیکھ سکتے ہیں اگلی گیند اس بار سیدھی بلے سے کھیلا کوئی رن نہیں اپنے بیس رن ایک وکر کے نقصان پہ اگلی گیند اس بار اپنا ڈیسیزن چینج کرنا چاہیں گی اگلی گیند یہ موقع موقع تھا اگر سیزن چکانے بھی تھوڑ ہوتی انبیلنس تھے وہاں پہ ماتر تھوڑ گیند باز اگر وہاں پہ ہوتے یہ موقع تھا سید سکندر بھٹی آؤٹ ہو سکتے تھے دیکھتے ہیں ریپلے یہ دیکھئے سائی سمپرک ہوا نہیں بلے پہ اور سوڑ فائن لیک پہ گیند گئی تھی دونوں ہی فیلڈر دیکھئے یہاں پہ موقع بنا تھا گیند باز کو وہاں پہ واپس جانا چاہیت تھا پولو تھروں کے اوپر 21 21 ایک وکیٹ کے نقصان پہ اگلی گین ڈیپک گھڑوی کا یہ شٹوک اور اسلام موتوہ وہاں پہ اچھی فیلڈنگ یہ دونوں ہی کرکیٹ ہے دونوں ہی ٹیم ہے لازو آپ کرکیٹ کھیلتی ہے ایک وار کچ کوہین اور دیپک گھڑوی ہے تو دوسری وار کچ کے اوپر دے چھوکا ساندار پلیئر اسلام موتوہ ہے ایک وار داکر بلے باز میشٹر تانگدرا کے داکر بلے باز سکندر بٹی تو دوسری اور ویرو بابا گیلا چوٹی لازے ہیں تو لازو آپ کرکیٹ یہاں پہ چلتا ہوا اوپن انڈیا ٹینس کرکیٹ ورلڈ کپ 2023 ٹین لاکس پسٹ پرائز سورندر نگر اورگینایز بائی گری راجسی سالہ ساندار ٹونہ میں چلتا ہوا سکندر بٹی اور دیکھیں کافی سارے دیپک گھڑوی کے لیے یہاں پہ جگوانی شولنگ کی پرمار انکیت کبیل پتھار کافی سارے درسک جو دیپک کے یہاں پہ پھین سے وہ بدھائیاں دیتے بے آن لائن سبھی کا مہاردک سواگت کرتے ویلکم کرتے اور سب سے نیوندر نگے اس لنگ کو اور فوروڈ کریں آگے کریں اور ٹینس کرکیٹ جو آپ ٹینس کرکیٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دو آور کے بس چالدر سکور دو کے پیچھے بھی دو ہے دو کے آگے بھی دو ہے ڈبل ٹو ٹو ایک مگٹ کے نقشان پہ دیپا گوڑھوی کے بلے سے نکلنے والا بٹے بوہی کے نکلنے والا یہ بلے سکسر چیرن یہ دکی یہ سٹرونکویٹ پر پھر دیکھتے یہ پسندیا سٹرونک ہے لا سواب کھیلتے سٹرونک کو یہ چھککے کے ساتھ سکورو چلتا کتا بھاگتا ہوا 28 رنوں پہ بڑڈ بڑڈ بوائی کے ادھوہ پہلا سکسر نکلنے والا ریبر سویپ کافی فائن گلنے والا سلو ون گتی پریبردن تھا انتی مومیٹ کے اوپر سائد بلہ وہاں پہ پھر 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 سٹرونک سے پہلے دیکھتے ہیں دیپا گڑھوی کو یہ دیکھیں انتی مومیٹ کے اوپر یہاں پہ دیکھیں بلہ پھرس لاتا اس کے بعد یہ سٹرونک کے لیے گئے تھے ریبر سویپ اوہ کافی فائن کی لاتا ناکھوز اپنے آپ سے وہاں پہ دیکھیں کافی اموشنز دیکھتے ہیں بل باز کے گین باز کے اور اموشنز دیکھتے ہیں ہمارے درسک کے مہمان کے اور مہمان جو ہوتا ہے ہمارا جان سے پیارا ہوتا ہے ہمارے مہمان آج یہ اندازہ سکندر بھٹی ہے یہ تھری سکسٹی بیادان کے چاروں اور یہ چھکے چھکے لگ جاتے ہیں میسٹر سریٹلی کا ایک اور چھوکا سواگت دیجی آپ کا جی سواگت سواگت بجائیے آہ میرے بھائی کا آج بندے ہے دیپا گڑوی کا تھینکیو ڈی جی جنمدی سویس کرتے ہوئے یہاں پہ اگلی گین نیبر سیف کے لگے پریاز میں چوکے رن کے لئے جینی منا کریں گے اور آج ہمارے مہمان ہمارے بیچو پستی خاص کر اس ٹونونا میںٹ کو اور بیتر بنانے کے لئے اس ٹوڈامنٹ کو ہمیں پروت ساہد کرنے کے لیے راجستان جھائی پھور سے بتا رہے ہوئے ہمارے بھوانی سنگھ جی اور آتول جی یہاں پہ بتا رہے ہیں ان کا مہاردک سواگت کرتے دنواد کرتے ہیں شکریہ دا کرتے ہیں اور سکور دیکھئے یہاں پہ تین کے پیچھے بھی تین ہے تین کی آگے بھی تین ہے آگے دیکھو پیچھے دیکھو دائے بھی کو بائے دیکھو اوپر دیکھو نیچے دیکھو تین ہی تین نظر آ رہے ہیں کہتے تھے تیس رن اس بار ہلکی آت سے کھیلا اور آج کے دن میں ریکارڈ بن چکا ہے اوپن انڈیا ٹینس کرکٹ کا گلی راجست آپ کو بتا دوں ایک ساتھ پچاس ہزار لوگوں نے اس وقت لائیو یہ مقابلہ دیکھا ہے یوٹیوب کے اوپر آج کے دن میں پچاس ہزار لوگوں کو یہ یوپوپ دیکھ لیا ہے اکاون کے بلکل قریب ہے آپ سبھی کا تحر شکریہ تھا اتنا پیار دینے کے لیے اوپن انڈیا ٹینس کرکٹ ورلڈ کپ کو اور پیار دینا چاہتے ہیں ویڈیو بنائیے سپیل سورین نگر پریمیر لیگ کو آپ ٹیک کیجئے وائش اوپ گجرات اور جی ٹی سی اس بارہ اندرونی کی نعرہ سوشیل میڈیا کی اوپر اپنا میسیج اوپن انڈیا ٹینس کرکٹ ورلڈ کپ کو آپ بیچ سکتے ہیں ویڈیو بنائیے اور ایس پی ایل وائش اوپ گجرات جی ٹی سی گجرات ٹینس کرکٹ کو ٹیک کیے کھیلنے والی خیلاری جو اوپن انڈیا کے ان کو ٹیک کیجئے اور سپورٹ کیجئے تین اوبر سماپت ہوئے تین اوبر کی سماپتی پہ چوہتیس رن ایک ویڈیو کے نقصان پہ جی ٹی جی ایک بار پھر بھڑے بھی سو جائے دیپا گڑوی کے لیے اوکے ٹینکیو یک روپیہ میں مکارن نانی اوبر میں موٹو نام گیرات سی جالہ یک روپیہ کے اندر مگارن ماتر سوریندھنگر کے اندر نمبر ری گلیجے 91040 91040 99040 99040 یک روپیہ دیپوزٹ لایئے بینہ دستے ہوئے چار شے آپ کو مکان ڈیپو جیٹ کے ساتھ دیا جائے گا گروبہ زالہ کا بسم پر کر جیے نانی عمروہ موٹو نام اوپن انڈیا ٹینس کرکٹ ورلڈ کپ کے اورگرنائزر گری راتسی زالہ نوارو جیرو چالیس نوارو جیرو چالیس اس مہارا ہوں سکندر بھٹی کا یہ شرک ہمارے مہمان کے سر کے اوپر سے چھرن اوہی کیا بھلے باز ہے تری سیشتی تینگی ڈی جی کیا تری سیشتی پلے آ رہی ہے کیا بیترین بھلے باز ہی کر رہے ہیں نئی گین کے ساتھ میٹ جلدی سے شروع کیا جائے ٹائم میشٹ نہیں 51,000 لائی ویبرز ہمارے آج کے دین کے چھوٹ چکے ہیں ہر چھبی سو لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ کنٹینیوز چھوٹے ہوئے ہیں سبھی کا ہار دیکھ سواغت دنیواد کرتے ہیں ہمارے لائی ویبرز کا اور چالیس رن اس شروع کو ایک بار پھر دیکھیں گی نا وہ اے بھی ڈی بلی اچھو انٹرنیشنل کرکیٹ میں ہیلتے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں سکندر بھٹی کا یہ میچ آفریکہ سے موسیم موسیم بک سے دیکھتے ہوئے فین آف سکندر بھٹی آدھی سواغت ہے آدھی آپ کا آفریکہ سے اس میچ کا مقابلہ یہ ورلکپ نے یہ تو اور کیا ہے اوپن انڈیا ٹینڈس کرکٹ ورلکپ پرس ٹائم ٹین لاکھ پریز مانے سور انٹرن اگر سواغت گجرات اکہ ونہ جار کے پار ہو چکے ہیں ہمارے بھی بس سواغت ہے سواغت ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولے جی تی سی کو دوبائی سی بیوک بھائی سواغت ہے یار یہ ہیلیکوپٹر دوری کتنی اس ہیلیکوپٹر نے کیا یہ پلیئر کے ہاتھوں میں جائے گی جی ہاں بیشٹر ثری سکشٹی کی پارے سکندر بھٹی ہیلیکوپٹر کھیلنے کے برایاس میں وہ ٹائم نے کر پا ہے وہ بہترین کیچ پارپ لینگ کے اوپر سکندر بھٹی چودہ گیندے اکتیس رن دو چکے چار چوکے کی ساتھ یہ پاری آپ یہ سمات ہوئی ہے راجو پاری کے دوارہ سوری سردار کا یہ کیچ یہ دیکھئے سٹراؤک کو دیکھئے آفٹم کے باہر کی گیند کو کافی باہر تھی اسے ہیلیکوپٹر تھپڑ سٹراؤک کہتے ہیں انہیں اور یہ سٹراؤک جو دوری چاہتے تھے وہ دوری ملی نہیں جس کے چلتے وہاں پہ سندر کیچ سوری کا اور یہ بہت ہی بڑا بکٹ ٹانگ درہ کے داکڑ بھلے باز آؤٹ ہوئے ہیں اور ایک بھلے باز آؤٹ ہوا ہے تو دوسرا بھلے باز یہ بھالا زیلون کا کیمہ ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے ٹانگ درہ کے داکڑ بھلے باز آؤٹ ہوئے ہیں تو کچ سوراشٹ انڈیا گجرات اور انڈیا اور ورلڈ کے سب سے ہارڈیڈو بھلے بازوں میں سے ایک ہیتیندرسی جڑے جا اب بھلے بازی کے لیے آئے ہیں آن شرائک ہیتیندرسی جڑے جا اگر ان کی بات کریں تو کیا لانزواب کرکیٹر آئیے شرائک کی اوپر دیکھئے ہیتیندرسی پانسو سے زیادہ میچیز تس ہزار سے زیادہ رن ایک سو سترہ ہائی ایس تیز کا ایوریج دوسو سے زیادہ ان کا شرائک ریٹ رہتا ہے پچاس ارسطک چھے سطک ضرور دکھا رہے ہیں آپ کو پتا دوں جب کرکی روش نہیں تھا اس سے پہلے یہ چالیس سطک کچ کرکیٹ کے اندر بنا چکے ہیں یہ ہیتیندرسی چڑے جا ہے ان کا نام ان کی پہچان ایک ماتر کرکیٹ بڑی بڑی ہیٹے لگانا لمبی لمبی ہیٹے لگانا اور درسو کے دھیلوں میں راج کرنا یہ ہیتیندرسی ہے اس بار ریلیکٹم کی اوپر یہ گئے اندھ ایمپیار کا ہی سارا وائیڈ اٹھالیس رن دو وکیٹ ہیتیندرسی آئے ہیں بلے بازی کے لیے آج کے دن کا یہ سب سے مہا مقابلہ ہے آپ کو بتا دیں یہاں سے جو بھی جیتے گا وہ کارٹر فائنل کے لیے کالیفائی کرے گا آج کے دن کا انتیم مقابلہ کھیلے گا ہیتیندرسی کا یہ شٹوک اگر اس پہ لے کی اور اصلہ مطوہ وہاں پہ موجود ہے اچھی فیلڈنگ اچھا ترو اصل مطوہ کا ایک ترو یاد ہے مجھے جو فیلڈنگ انہوں نے راجکوٹ کے اندر کی تھی آل کے کپ کے اندر باؤنٹری لائنڈ کے اندر سندر گیا شٹوک روکا تھا انہوں نے کیچز پکڑے تھے ڈائریک ہٹ لگایا تھا ایک اور چکلی میں بھی لازوہ پھلڈ اصلہ مطوہ کافی ایتلیٹک پلیئر ہے کچھ کی اور سے اگلی گین اس بار کبر شیطر کے اوپر سے دیپا گھڑوی کا یہ سندر شٹوک کچھ کوئن اور کے بلنے سے ایک اور بہترین شٹوک چارن سواگا تھے ڈیجی آپ کا شٹوک دیکھی آپ پر ٹپا کھانے کے بعد کٹ کیا تھا یہاں پہ کوئی فیلڈر یہاں پہ موجود نہیں اور چوکا بٹوڑا دیپا گھڑوی نے چارن کے ساتھ سکور اچھلتا کتا بھاگتا دورتا ہوا چاپ ہوچا ہے 46 46 اگلی گین سہی طرح سے بلے پہ آئی نہیں یہ شو کافی بہتر وہ کھیلتے ہیں سکور لیگ میڈیو گیٹ ان کا پسندی دائریہ ہے لیکن آف کم کی باہر زیادہ اس کی ان کو گھسیٹ کے کھیلنے کے پریاس میں چوکے 47 دو وکیٹ کی نکشون بے کافی سارے درسک ہمارے ساتھ جھوڑے ہیتو بھا کے پین کنگ آف جرات پرینس آف تارکیشور جی بلکل رتلام اور نائش انگرنگ با ٹھینکیو گوکوڑ گڑوی کافی باترین میچس یہاں پہ چلتے ہوئے اگلی گین یہ لو پولٹوز گین ہلکے ہاتھ سے کیلہ سٹرائک اپنے پاس رکھیں گے ہیتیندر 48 چار اوور کی سماپتی دو وکیٹ کی نکشون پہ اب ڈی جی کا ٹائم ہے آدھی ور سماپت ہوئے ہیں سترہ میٹر بھی بھی سیزے سواگت ہے ڈی جی آپ کا ایسے یور بھی ویڈیوز کے لئے چانل کو سبسکرائب کرو اور پیل آئیکن کو دبانا سواغت کرتے ہیں سوریندر کے پریمیر لیگ میں سنسائن کے ہونر بابو سنسائن کپتان تھے ان کے تم ان کا ہاردیک اپنندر کرتے ہیں سنسائن فاشنر کی اور اس سے تعلق رکھتے ہیں جیتو بھائی سنسائن ان کے ساتھ دیکھئے منوج بھرت رباری ایک اور باترین پلیئر سوریندر نگر کی وہ بھی آبے اپس نتے ہیں ان کے ساتھ لیزن کرکیٹر راجو چالہ اور یہ مقابلہ آج کے دین کا سب سے باترین مقابلہ سبھی کرکیٹر سبھی کرکیٹ فریمی آج اس مقابلے کے اوپر نظر رکھے ہوئے اوپنڈ انڈیا ٹانس کرکیٹ ورل کپ 2023 سوریندر نگر 10 لاکس پرش پرائز 4 لاکس سیکنڈ پرائز کیا باترین مقابلہ چلتا ہوا چار اوڑے سیز اس اس انہیں گی پہلی گیند باہری کی نعرہ شورٹ ٹارمن کے پاس گیند اچھے فیلڈنگ وہاں پہ کچھ الگ ترکہ ایکسن ہے ان کا اگر دیکھیں گی نا تیباکر گیند بازی پہ اوپر تیباکر کی بات کریں اور لاکس پین گیند کرتے ہیں آفٹم کے باہر جاتی ہے اچھال بھی لیتی ہے اور اچھے فیلڈنگ وہاں پہ شورٹ ٹارمن پہ تیباکر کی بات کریں تو کلکتہ سے تعلق رکھتے ہیں اچھے گیند لگا تار دو گیندے ہیت اندرسی جڑے جا کو بیٹ کر آیا یہ دیکھئے یہ گیند دیکھئے بڑی ہیٹ لگانا چاہتے دور سریر پہ جا کے ٹکرائی اچھے گیند بازی یہاں پہ اس بار بلے پہ آئی ہے اردھوڑی کتنی ہے دس اکدر کا جتنی چھے رن سواغنٹی جی آپ کا نو بول کا ایسا رایا ہے امپائر کی اور سے اور یہ اگلی گیند آنے والی پری ہیٹ یعنی کہ بر پیٹ کھانا بل نہیں چکوانا اور پری ہیٹ وہ بھی ہیت اندرسی جڑے جا کے سامنے یہ دیکھئے نو بول کا میزک ہمارے ڈی جی کو اور سے کیا بات ہے ڈی جی سباگت ہے ہر ایک بیترین سویدہ یہاں پہ بس پری ہیٹ آئیے ہوا میں گیند پھین کے نیچے فیلڈر کیا ہے ضرور پکڑا ہے لیکن اسی لیے تو اسے پری ہیٹ کا جاتا ہے بر پیٹ کھانا بل نہیں چکانا یعنی کہ آپ جتنے بھی رن چاہے لے لیتے ہیں آؤٹ نہیں چلوگے ہیت اندرسی جڑے جا چھے گیندے تیرا رن دیپک گڑھے ہیت اندرس چھے گیندے نو رن کہنا کہیں پانچ بھی اور زار یہ چھپن رن دونوں اور سے بھروبر بنا ہوا یہ مقابلہ گیند بازی بھی بہتر ہوئی ہے بھلے بازی بھی بہتر ہوئی ہے گیند بازی بھی بہتر ہوئی ہے کہیں نہ کہیں دونوں ٹیم ہے اس وقت پریڈانیا فپٹی فپٹی والے ماملے پہ ہیں اور سرائک دیپک گڑھے گیند بازی پہ دیبا کر اس باہر ہیور سوپ کھلنے کے پرحاس میں چھوکے کافی باہر وائڈ گیند کا ہی سارا ایمپائر کی اور سے آتھرک کی طور پہ ایک قدم آگے بڑھے گا فپٹی سیون اس بار سوٹ پیچ گیند پورا ٹائم ملا دیپک گڑھے گا اور یہ ٹائم جائے گا چارن کے لیے ایک اور شوکہ چارن کے ساتھ سکور سکھ ٹی بند سواغت ٹائم ملا دیپک گیند ٹائم ملا دیپک گیند کافی بہت ترین مقابلہ ایک اور بھالا چیئے دی ٹائم ملا دیپک گیند 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 ٹائم ڈیلیشیش پانچ اوور سمارٹ ہوئے سیونٹی تھری دو وکٹ کے رکشان پہ کافی مہنگا اوور رہا اور دونوں اور دیکھا جائے میچ سمبری آپ کی شکرین کی اوپر اکتیس رن چوابال دا گھندو پہ سکندر بھٹی نو گھندو پہ اونتیس رن دیپا گھڑ بھی ابھی بھی کافی سارے پلیر سانا باقی بھائی درسک میدرو خاص بھی ننتی تیہاں تھی خونہ پر دی سٹیج آکھو خالی کری آپ کو مہمانوں ماتے چگیا کری آپ کو پلیس نیچہ آوی جاؤ آپ سواب ماتا ماتے درسک دیرگا ماتے چگیا چھئے پلیس تیہاں تھی آگی پلیس خالی کری آپ کو مہمانوں ماتے چگی آپ کو چھوک رہاں شٹائک کی اوپر اس وقت ہیٹ تین درسی چھوک رہاں سندر شٹوک چہرم درسک دیرگا میں یہ چھوکا سواگت کیا بہترین شٹوک یہاں پہ چھوک رہاں چھوک رہاں چھوک رہاں سائی ٹھکانے پہ ایک بار پھر اسے گیند کو اگر دیکھو گی نا تو بکل بلوک ہال جسے یارکر اور اسے بلوک ہال کا نام بھی دیا جاتا ہے اسی لیے دیا جاتا ہے یہ دیکھئے بلکل یارک یہاں پہ گیند کو اوپر اٹھانا مشکل رہتا ہے اچھی گیند بازی ربارہ کی دوبارہ گیر سومنات کا یہ تلالہ ایکسپریس چلے ہیتیندر کے لیے یہ شورٹ فائن لیک پہ اے بھی روبارہ کی دوبارہ یہ مس پیلڈنگ ماپ کی تھی گا دیپو لیپٹی تھی وہاں پہ مس پیلڈنگ اور جس کے چلتی یہ چوکہ ملے گا کراپ ستر اکشن یہاں پہ ہیتیندرے کا کافی پاورفول سٹوک ٹاٹ ٹپا کھانے کے بعد گیم شورٹ تھرمین فائن لیک اور سکویلیک پہ گومتی ہے اور وہ گومتی ہے گین کو پکا نہیں پائیں یہ دیکھیں اس گین کو ایک بار پھر دیپو وہاں پہ گومی گین دیجی کے ساتھ گومی رییکشن ان کا لیٹ آیا جس کے چلتے یہ پھر پھل کر نہیں پائیں چوکہ ملے گا یہاں پہ بہت ہی بیترین مقابلہ چلتا ہوا ایک اور بالازی لیون دوسری اور رات سکتی بڑا ہیتیندرہ یہ گیند ہوا میں دیپو لے پھر پھر گیند کے نیچے کوئی گلتی نہیں یہ کیچ چوکہ چھوڑا تھا اس کی بھرپائی ہوتی ہوئی کیچ کی دوارہ ہیتیندرہ ہیتیندرہ جڑے جا آؤٹ دس گیندے سترہ رن ایک چکہ دو چوکے ہیتیندرہ چڑے جا کے بلے سے نکلے اور زیادہ امیدی تھی ان کی اور سے یہ دیکھیں یہ گیند ربارہ نے ایک بڑی سفل اپنی ٹیم کو دلائیے دیگے شروہ ون گتی پری بطن عطری کچھال جس کے چلتے باہریک ہینار الگا اور کیچ آؤٹ کافی بیترین مقابلے چلتے نیب لباز کے طور پہ گیر سومنات سے تعلق رکھنے والے کو ہیتیندر بلے باز برات رام آئے ہیں پہلی گیند کے اوپر میڈ آف کے اوپر سے کھیلا ہے کیا ون باؤس چوکا یا چی ایم پر کئی سارا دیکھنا رہے گا دونوں ہی بلے باز جی سواگہ دینی جی آپ کا ڈینگیو ڈینگیو یہ دیکھئے دو ہی جو گیند باز ہیں وہ بھی گیر سے آتے ہیں بلے باز ہیں وہ بھی گیر سے آتے ہیں اور دوسری اور پہلا ہی شروع کافی لازو برات رام کے بلے سے گجرات ٹینیس کرکٹ کے اوپر یہ لائیو مقابلہ چلتا ہوا سبسکرائب اور سیئر کرنا نہ بھولیں لائک ضرور کر دیں اس مقابلے کو انتیم گیندی سوار کی ایک بڑی سفلتار عبادہ کے نام بارہ رن ضرور خرج کی ہیں لیکن ہتیندرسی جڑی جاکو انہوں نے آؤٹ کیا ہے انتیم گیندی سوار کی آفٹم کی بار کی گیند کو کھا دے رہا تھا اوپری باگ پہ لگی اور ربادہ نے انتیم آسی آسی ہے ایک اور وکیٹ ربادہ کے نام باتی بہترین آل راؤنڈر ہے اسپاک ربادہ رات سکتی ریبڑا کے کی پلیئر ہے زبی بھی ضرورت رہتی ہے تو وہ ضرور آتے ہیں اور اپنا کام کر دکھاتے ہیں راج ایک بار پھر وہ ہی کام کر دکھایا ربادہ نے دو سفل تھا ایک ہی اور میں ہیدیندرسی جڑے جا اور بھرت رام کو واپس پیولین بھیج آئے سواگتے ڈیجی آف کا اور کام کے کافی بہار کی گین کو بڑی ہٹ میں تبدیل کرنا چاہتے تھے بھلنے پہ سای سمپرک نہیں اور ربادہ کا یہ باتی بہترین کیچ دیکھئے کافی ناکوشتے ہیں وہاں پہ بھرت رام یہ کھزوٹ کھیلنے کے بعد اور کیوں نہ ہو آج موقع ہے بڑی ہٹیں لگانے کا نائے گیندباس کے طور پر شیبان شیخ آئے ہیں ممبئی کے ایک بہترین تیز گیندباس شیبان شیخ پالگر شیبان شیخ ممبئی پالگر سے آتے ہیں لا زواب کرکیٹ کھیلتے ہیں بہتی آلہ گیندباس ہے شیبان عمر کافی بہتر ہے زیادہ عمر لیکن وہ کافی زیادہ ان کے پاس سیبان شیخ پالگر سے آتے ہیں بہت بہتر گیندباس ہے اور ان کے سامنے دیپک گڑوی بہتر گیندوں کا کھیل سے چلے دیپک شوٹ پیٹ یہ ان پھول کرنا چاہتے تھے سر سے ٹھک رہی ہے یہ ویریسن ہے ان کے پاس چینجو فینس جو سون پولک کیا کرتے تھے چینجو فینس بہترین رننگ بیڈیندو 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 دوسری اور بھالا جی دونوں کی بات کریں تو گونڈڑل ڈیسٹک سے آتے ہیں دونوں ٹیم میں دونوں سپونسر ایک آر ہمارے ون راج بھائی دوسری اور ہمارے راج سکتی ری بڑا کی اونر میشٹر سکتی سی چڑے جا ری با سوی پالٹی پالٹی ٹیڈ میک سوک سکیل سنجاد چین پالٹی سکیل سنجاد کافی دنوں کے بعد ان کی بلے بازی کا آنند مل رہا ہے اس بار ایک اور ایک سکتی پالٹی اوپا سے ون باؤن سی مار ری کافار سنجاد کے بلنے سے چوکا سوگٹ ڈی جی ٹینکی ڈی جی آفٹم کے بار چکا بنا کے پہلے سی کھڑے تھے جیسے اور پیچ گیند ملی اسے میڈو آپ کے اوپر ایکسرہ کبر کے اوپر سے کھل دیا ٹلوک کو دیکھئے کیا بیترین پوزیشن اور کھلنا جہاں چاہتے تھے وہیں کھلے اور جو ریجل چاہیے تھا وہ ریجلٹ بھی ملا سنگل کو چوکا ملا 20 سیکنڈ 20 سیکنڈ سیس ہے دیکھتے ہیں ایمپیارو نے کتنا بفر دیتے ہیں کیونکہ چھکے کی کافی لگے ہیں اگلی گیند اس پار سریشے ٹکرائے گیند یہ گیند کافی بہتر کرتے ہیں بلے باز اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں لیک بھائی کا سیسے ٹکرائے گیند سنسلن کچھ کیا اس اوار میں ایک سکتے ہیں ایسے ٹائمینگ شیلن کی ساتھ ایمپیار کی اور ایک میٹ کا بفر ہے اس کے اندر یہ اور شروع کرنا ہوگا دیکھنے کے ایمپیار ڈیسیزن لے رہے کیا بفر ہے یا نہیں اوکے یاس ہانتی موور سمیت سے شروع کیونکہ کافی باؤنٹری لگتی تو وہ سمیت لگتا ہے باؤنٹری کے بعد گیند واپس آنے میں تو اس ایننگ میں بھی کافی چکے لگے یہ دیکھیں دیپا گھڑی کا اس کے بعد یہ خوشیا یاس یہ ایکشن یہ ایکشن یہ ایموشن ہے میں کر کے دکھا رہا ہوں اور اس وقت شرائک کے اوپر سکھیل سنجات کافی بہترین انسان ہے اور ہیری کپ گھونڈل کے اورگنائزر بھی ہے انتیم چھے گیندے آنا سینس ہے سکھیل اور شرائک چار گیندے کھیلیے بارہ رن چار سو سی زیادہ میچ چار جار رن اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے دوسروں کو موقع دیا ہے خود پہلے پیچھے آیا کرتے تھے آج موقع ملائے اگلی گین سائد رنپ میں تھوڑی شی چوک ربارے کے دوارہ چار گیند باز دونوں ہی ایک ٹیم سے کافی بار کھیلے ہیں سکھیل سنجات اور ربارہ ایک دوسرے کے چت پریچت اس طرح سے سکھیل کھیلتے ہیں اور ربارہ کی عاد تاریف ربارہ کی عاد تاریف کنی ایک سو چیرن بنے ساتھ ور کی سماتتی پی اس بار یورکر گین در میڈ اوپ کے اوپر فیلڈر ہے اور یہاں پہ چوک ہوئی ہے فیلڈر کے دوارہ ایک رن ملے گا وہ رن آؤٹ کا موقع تھا وہاں پہ اب ون زیرو سیون پیتیس رنوں پہ نام بات گیارہ گیندے کے لئے دیپک گڑھوے کیا آج عرصہ تک بڑڈے وائی بنا پائیں گے دیپک گڑھوے آن شٹرائک چنمدین ان کا باری کھیلتی ہوئی دیپک گڑھوی اسپاک ربارہ تیرہ رن دیئے ہیں دو سفلتا ان کی نام ہے کیا ایک اور سفلتا چلیں دیپک گڑھوی آن فائر سکسر چین دیپک گڑھوی دیپک گڑھوی یہ شو کافی بیتر کھیلتے ہیں ربار مین کہے جاتے ہیں کچھ کوئی نوڑیوں ہی نہیں کہتے ہیں اسے بارہ گیندے کھیلی ہے آخری رات سے اور 41 پہ جا پہنچے دیپک گڑھوی کافی بیترین پلیرز کافی بیترین درسک آج موجود ہے اس اور کے بعد درسک کی اور چلیں گے ہم ایک بار پھر وہ بندے ماترن کی دون اور فلس لائٹ کی لائٹوں کے ساتھ چلیں گے اس پار ڈیپ ایکشنا میڈکیٹ فیلڈر ہے یہاں پہ کیا روک پہنگے جی نہیں ہینڈز اپ کرتے ہوئے فیلڈر کو اور ایک اور چوکا پیترین شٹوک دیپک گڑھوی 45 پہ جاپو چاہیز چوک ہے کے ساتھ لو پھولٹوس کے اند اور یہ شٹوک ان کا پسندیدہ شٹوک ہے ڈیپ ایکشنا میڈکیٹ ڈیپ سکویر لیگ کہ اوپر کافی بیتر کھیلتے ہیں دیپک اور شٹوک کے کافی اندر رہتے ہیں کریس کے بھی کافی اندر رہتے ہیں یورگر کو لو پھولٹوس بناتے ہیں اور ویلڈ بڑی ہٹے لگاتے ہیں 45 پہ جاپو چاہیز دیپک گڑھوی کی آرصہ تک سماپ کریں گے تیرہ گیند ماتر کھیلے ہیں اندرونی کی ناراد اچھی فیلڈنگ وہاں پہ ساکیر کاکو کے دوارا بیترین وکیٹ کیپنگ لمبے کت کے کھلاری ہے جھوکنا کا بھی آسان نہیں رہتا لیکن اچھا مومنٹ وہاں پہ ساکیر کاکو کا اندرونی کین چودہ گیند 45 رن پانچ چکے تین چوکے ان پانچ میں سامل اندرونی کیا چکے کے ساتھ ستک ہر ستک ہلیکوپٹر صحیح ٹھیکانے پہ ہوا نہیں اور ربارہ دیکھنا ہوگا یہاں پہ کیا آؤٹ ہے یا نہیں تھرم پارکوڑی پر کیا گیا ہے اچھی دھو گھیندی اندرونی لیکن بارہ اور اچھی فیلڈنگ وہاں پہ ڈیسیزن پینڈنگ اندرونی کی اوپر اور اس کے بعد یاس بلکل O.U.P آؤٹ آتے ہوئے اندرونی کی اوپر اور 45 رن کی باترین پاری کھیل کے دیپا گھڑ بھی واپس یہ دیکھا آپ کی شکرین کی اوپر 117 رن بنے ہیں یہ دیکھئے باغ کافی خوش یہاں پہ بھالا جی کا کیمہ آچھی بلی بازی دیپاک کے دوارہ وہاں پہ اور فلنگ ایفٹ سے بھی اندی موروں میں خوش رہیں گے ربارہ کی وہ دو اوپرے کافی بہتر رہی ہے رات سکتی ریپڑا اور کافی بہترین مقابلہ چلنے والا ہے یہ ایک اندن کے بعد آپ کے سامنے ہوں گے جید اندر ہرورہ اور منوج کا گیا پلیس بدا رہیں پلیس بہترین ل entsprechا سامنے والا ہے پلیس بے اوپر موسیقا 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 یہ دیکھئے ایک اور ڈرسک یہ دیکھئے چار لائٹ ایک ساتھ کومیٹری بوکس میں کیمیرا بھیجا جائے انکیت کومیٹری بوکس میں آ جائے انکیت ڈیجیو والے کے باجوں میں چار فلیس لائٹ ایک ساتھ یہ دیکھئے پانچ با بلا موبائل بھی جھوڑ دیا ہی انہوں نے پانچ پلیس لائٹ ایک ساتھ آہ کھڑے ہوگے سپورٹ اوپن انڈیا ٹینیس کرکٹ ورڈ کپ کو سواگیت ہے آپ کا دھنیواد سبی درسکو کا بھارت مہتا کی جائے ہو جائے دوستو آپ کا سپورٹ کافی بہتر ملا ایک اور سپورٹ پلیس بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی وان دے وان دے دنگر راگے کی آواز پلیس ویلکم جیتندر حروبرا ان منوش گھا کیا در مہتا کی بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی بھارت مال ایک ساتھ شکریہ کل دیکھئے اور بھی کافی بہتر مقابلے آنے والے ایک اور ہوں گے میری لیون گوڑاڑا جس کے کپتان ہے مشلہ بھابیسکو اور دوسری اور اوپن انڈیا ٹینس کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے بھالازی لیون آئے گی سویٹ ڈیپ لے کی کپتانی پھر دن کازی دیکھیں گے سریس قدم دیکھیں گے کشنا گاؤلی امراض کان فیراز سیکھ ویکی بوہر کل کے دن میں دیکھیں گے کل ہوں گے یدونندن کی اور سے کریشنا ساتھ پھوتے ایک اور دیکھیں گے ٹینس کرکٹ کے جسے بھگوان کہا جاتا ہے سچ انٹینڈ کر کہا جاتا ہے کریشنا ساتھ پھوتے ہوں گے اور اسی بیج پہلا چوکا آ چکا ہے سواغت دے جیڈی آپ کا دیکھیں ایسے بھگوان کہا یہ شوہرٹر کا پھی ہوا میں ہے آؤٹوں نے کا خطرہ اور یہ پہلا ویکٹ کا بتان دیکھ مارے ملے باس کی واپسی ہوئی ہے کبھلا جھوڑ کا جٹکہ لگائے بھگوان کے روپ میں چوکا ضرور لگائے تھا پہلی گین پر دوسری گین پر مش ٹائم ہی گھوتا ہوا شوہرٹ دوری نے اوپر کافی جان آگئی پہلا سب سے مجبورت قشم کے ملے باس کی واپسی پہلا کی شروعات کرنے مطویٰ اور دیپو لےپٹی اوٹر ہے پہلا ویکٹ گیرا ہے جیت کے لیے ایک سو پندرہ رنوں کا ایک سنمان جنرک لیکشیں ملا ہے اور پہلا ویکٹ گیرا ہیاں پر اسلام کے روپ میں نئے بلاباد کے روپ میں ٹونامیٹ کے سب سے ہارڈیٹر آکرمہ کشم کے بلاباد اندر جستری بشیا فرم بابرا یہ کافی باؤوبلی بلاباد ہے اندر جستری بشیا کافی آکرمہ کشم کے بلاباد ہاڈیٹر پیچی ترے پورے گجرات میں اس کے نام کا لوحہ بنوا چکے ہیں راجو پالڑی کی جگہ پاٹ گیاں پر اندر جستری بشیا فرم بابرا لمبے چوڑکت کے بلاباد کافی ہارڈیٹر بلاباد ہے کافی آکرمہ کشم کے لیے کافی جانے پہ جانے جاتے ہیں یہاں پر پورے گجرات میں یہ کافی برا نام ہے بشیا کا راج دیپ جارا جا چلا گئے اس پر تباہ کافی اچھی گیندی پہلی گیند پہی پہلے گھوم گیا باہر کی طرف نکالا تھا یہاں پر راج دیپ نے اور کافی بڑی آویکٹ کے پرنگ شادام کا کوکی ہو سے چلے راج دیپ اس پر تباہ کافی تیجی والی گیند اور یہ دیکھیں یہاں پر دوسرے ایٹم میں سائز ہے یہاں پر سنپ آؤٹ گئے پہلے اپیل کی گئی دی تب باہر میں تھوڑے باہر چلے گئے اپنے آپ ہی ہی اندر جیسی برشیاں دوسرے تیس میں سائز آؤٹ ہوئے ہیں ابھی تھارے ایمپ آٹ گئے یہاں پر ریفر کیا گیا ہے تیس میں سائز hidden پوری برای پر ریفر کی بیگو حدام پر ریفر کیانی 요osh내 Learning وتدیا کاشم گئی دیپ Pہ گئی نظر موسیقی 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 رات دیپ کیا گیند باجی ہوئے پہلے آور میں رات دیپ چل گیند لے کر یہ سمطب آگے زمان میں ہے مگر پاور پر کے اوپر گیند کے بچے کھلڑی ایک آبی تیز گوھر لگے جب کا گیند کو رکھتا ہے تب کا گیند سیدھا دیپ بیڈور ماؤنٹری کے باچہ رن بیڈور ماؤنٹری کے بچے ایک آبی تیز گوھر لگے ایک آبی تیز گوھر لگے ایک آبی تیز گوھر لگے دونوں ٹیموں میں کافی چوٹی کے ٹریکٹر ہے گینر باجی کی جمعیداری دوسری عور کی ایرپان کے مجموع کنتوں پر جنہوں نے پتلے مچ میں کافی اچھی گینر باجی کی تھی کہہر بس رہے تھا ایرپان نہیں لیپ کام تیج گینر باجے دیکھیں یہاں پر ہمارے جو پور بندر کے ایک بہتی جانا پہچانا نامے کومیٹری میں پورے گجرات ایرپان بھائی بھی اس بیج کا یوٹیوب لائی پر اپنا اس بیج کو نہیں آر رہے ہیں ویلکم ایرپان بھائی ایرپان اگر لنبیا کت کے گینر باج ڈیپو لے اپنی ہی سٹائک پر چلے ایرپان کافی اچھی گینر باجی ڈیپو لیپٹی کا جہاں تکہ شوال ہے تو شہی تعلق راجستان کے راجستان کے کافی ہونار والے باجے کافی چرچے ہیں ان کے نام کے راجستان میں پورے اس پر تبادر آتی ہیں ان کو آرائیو کرنا چاہتے ہیں مستنی بھی گوٹا اور کوڑ ویکنٹ نمبر تھی ڈیسور کوڑ پر کوئی زلطے نہیں شوریہ شارن کے مجبوط ہاتھوں نے گیر بطار کیا یہاں پر ڈیپو لیپٹی کو موسیقی موسیقی چکے ہیں اوپن انڈیا والکب کے اس مامنچ پر پورے ہندوستان سے کھلا رہی یہاں پر بزار چکے ہیں راجستان کا کھلا رہی آؤٹ ہوا اور ایم پی کا کھلا رہی دلیپ بیجوہ الٹی آت کے بلا باز لیپ ٹرڈن پی ارپان چل گیا لکر دیماغ گین تھا تھک ترسے بلے پر نہیں آیا جیو تو کر کے کھلا گئے شوٹ کوئی رن نہیں کوئی نقصان نہیں تین ویکٹ جلدی جلدی گیر گئے راج سکتی ریبڑا کے جیت کے لیے ایک سوٹھارا رنوں کا ایکشن مانجنو کلکش ملا ہے ایک پان کافی تیجی کے ساتھ گینڈ باجی کر رہے ہیں اس مطبع دی جانہ تیجی لانے کی کوشش میں ہیں گینڈ لیکھ سم سے دی جانہ بار امپر سولنگی کے اشارہ کی یہ تحفہ ہے کافی دیر کے بعد سکور بورڈ میں رن میں ہل چل سکور آگے بلتا ہوا نو کے یوک پر دوسرے ور کا کھیل جاری کافی سانتو کرکٹ چل رہا ہے جو لسک کو کوئی نہ گوڑا ہے یہ سوڑن نگت کی کرکٹ پر می جنتا کو اس مطبع گینڈ ہوا میں اڑی ہی آؤ کونے کا خطرہ اور ویکٹ نمبر چار دیکھئے کوئی بھی بلاواز اچھی بلاوازی نہیں کر رہا ہے آتما ویسوس میں کافی کمی ہے گینڈ کی پیچ تک نہیں جا رہے ہیں گینڈ بلنے کے بیچوں بیچے نہیں آ رہے ہیں جو بھی سوٹ لگتے وہ مس ٹائمیں ہو رہے ہیں چوتھے ویکٹ کا پتن دیکھا ہمارے دوستوں کو کھا آپ کتنا خاموش ہے یہاں پر کتنا خاموش کرکٹ چل رہا ہے ایرپان کیا گینڈ بلجی کیے ایرپان نے ایرپان نے دو بلاواز گواہ ہے یہاں پر اب بھائی مٹرو آسکین نی باجو ماں کوئی ہوئی تو جڑا آجو باجو تھا جا جو یہاں کھلا وائر نے بجو چھے اب اس ٹیم کا سینہ پتی ہوترا ہے بلہ باجی کے لیے ہے اس ٹیم کے کپتن ہوترا ہے شاکیر کاکو کافی بڑا نام ہے شاہی تعلق شورت سے دیکھے اس ٹیم میں پورے ہندوستان سے کھلا رہی بجا رہے ہیں دوڑوں ٹیموں میں کیا تونہ میٹھے کیا تونہ میٹھے کیا یہاں پر آئے ہو جن ہے ایرپان اچھی گیندی ہے ڈائل کیا ہے مگر اچھی فیلدنگ رن نہیں بنے گا کافی اچھی گیند باجی دوڑوں ہی گیند باجو کی اور سے مٹروں نو وکٹ گی دے ہجار اس پہ آنال اپس نام آورز آیکی تے دور ووالے چھوٹ سے تے اس پہ تب آبے نیستو کام اگر فیل سے گیا اپنے گیلا دیکھے سیکندر بھٹی کھڑے تھے آج سیکندر کافی چرچہ میں ہے دونوں ایننگوں میں کافی بڑیا انہوں نے بلے بازی کیے بڑیا یہاں پر فیلنگ کر رہے ہیں سیکندر بھٹی اور کی شماپتی دو اور نو رن چار وکیٹ تو ہمارے بیچ ہمارے خاص محمن اوپستی دیں اندرجیت سی رانہ ہون کا تہہ دل سے ہار دیکھ ابھی نندن کرتے ہیں اس خوبصورت منچ کے اوپر گیندر بھٹی پر رادیپ اپنی گیندر بھٹی جاری رکھیں گے عیشہ انہیں کی تیسری اور اپنے خوٹے کا آخری اوالے کے دو اور نو رن چار وکیٹ بلکل لرکھراتی ہوئی پاری جیت کے لیے کا سنمان جنہ کا لکشہ ملا ہے ایک چو اٹھارا رنوں کا رادیپ چلے گیندر لے کر آئے گیندر کی یہ سمطبہ کافی اچھی گیندر نیچی رہتی ہوئی بہار کی طرف نکالا تھا چاروں کھانے چیتیاں پر بھلہ بات دیکھئے رادیپ اور ہفان نے جو گیندر باتی کی ہے ایک بھی گیندر ایک بھی بھلہ بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ماتر بلہ ہوا میں کھوم رہا ہے گیندر بلے کے بیچ میں کوئی اچھا صحیح سمپک نہیں ہو رہا ہے رادیپ اور اس پر تب آلے کے پیچھا گیندر کافی نیچی رہا تھا یہ کافی اچھال بھی لہا تھا گوڈلین پر ٹپا کھانے کے بعد یہاں پر بہنے بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیسی گیندر باتی ہو رہی ہے کبھی آؤٹ سوینگ ہو رہی ہے کبھی انسوینگ ہو رہی ہے بلوک ہول ڈالتے سوینگ ہو رہی ہے سوینگ ہو رہی ہے گیندر باتی کے پرپورنس سے چھار ویکٹ گرے ہیں تیسرا اور جاریہ رن بنے ہائے ماترہ نو جاریہ رن بنے ہائے ماترہ باتی ہو رہی ہے ایک 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 رن کے لیے یہاں پر سنکس ہو رہا ہے ایک ایک رن کے لیے ترستے ہیں ایک بھی گیندر ٹھیک ترستے بلے پر نہیں آ رہی ہے کوئی صحیح سمپک نہیں ہو رہا ہے بلہ بات گیندر کی پیچ تک نہیں جا رہا ہے ماترہ بلہ جروح گھوما رہا ہے اور کافی ہوشیاری چالا کی چکل بھائی کے ساتھ گیند باجی ہو رہی ہے یہ بھی اومدہ گیندر مگر زیادہ بار چلی گی وائیڈ کا اشارہ ہم پر بلی کا ہوشیاری چلی گیندر دوسرے رن میں یقیدن طور پر چوکے کو پہلے روکا پھر ایک کی آتھے گیندر کو اندر لیا آوہ میں تیرتا ہوا کافی ندی کی ماملہ امپار نے یہاں پر سر امپار کو ریفر کیا ہے ارپان تھے وہاں پر کل جو کھلاری آنے والے ہیں کشنا ساتھ پوٹ گیا بھاویش کھیر کاجی صاحب بھی پدارنے والے ہیں جائے اس قدم شمیت شمیت ڈیک لے پانچ مرتبہ ہندوستان کا سب سے جو بڑا اٹھوڑا میری سپریمہ اس میں وہ چیمپین رہے ہیں ہمیں صحیح مائی تھی ہمائے ہماری سوٹے سے سکور اور جائے بھلوشی بتاتے ہوئے تھاڈ امپار کا نہیں ہے او یو ٹی ویکٹ نمبر پانچ پہلے چوکا روکا اور پھر انا آٹ بھی کیا کیا آتھ ہے ترکشن ہے کیا آف ہلنگ کی ہے یہ پان پٹیل نے ویروبا کے روپ میں ایک ابوگتی جور کا جت کا خاپی جور سے لگا نیو علباس کے روپ میں گیر تلالا کا یہ شہر اسپاک ربارا ٹونا میٹ کا سب سے بہترین ہول راؤنڈ آج انہوں نے تین سفلتہ حاصل کی تھی پیٹلے میٹ میں تین گندوں پر تین کنارے چھتے لگائے تھے بلکل ایک پروفیشنل گرکیٹر چاہیے گند با جی ہو یا والے با جی ہو کافی بڑا نام ہے پورے گجرات میں ہسپاک ربارا کا کیا گند با جی ہوئی ہے راج دیپ اور ایرپان کی اور سے ماتر 11 رن اور پانچ ویکٹ تیس سے دوور کا کھیل جاری ہے رن بنے ہی گیارہ ویکٹ گیری ہے پانچ جیت کے لیے 118 رنوں کی جرورت لکشی آکھ روٹھا رہا کا اس پر تواگیے دوا میں آؤٹو نکا کھٹرا اور کوئی غلط ہی نہیں کی یہاں پسند ہم کا کون ہے ویکٹ نمبر چھے تیس سے دوور کا کھٹرا تیس سے دوور کا کھٹرا تیس سے دوور کا کھٹرا مانے نہیں کہا دیارہ ران چھے ویگٹ تینکیو ڈیجے اوپن انڈیا تینیس کریٹکٹر ولکپ بورجار تیبیش کل جو اکھنگا رنکاری اکھنم ہے کل جائی یدوندنے لیلیون کا جو سکھیما ہے کشنا شارپورتیا منا شیک پردی پاتیل عجی قریشی جی می دربار کریشنا پوار بھوشن گالی شنگم اکھلیش یادو پی ٹی جونسن فورمان انکیرد گینویا وارن اچھی گیند یندر آتی گیند کو پلیش کیا ہے یہاں پر سوٹ کور پر کافی بڑا نوڑا میچوے کل رکا ہوا سکور مارا کی یوک پر اچھے پر میرے کو نی بولنے کا منہ بولا ہوا نوڈ چل اگن باج اس مطبعہ اچھی گئن دیتا اگن گئے میڈ ویکٹ پر ایک رن کے لیے دونوں بلے باجوں نے اپنا چھوڑ بندہ بدلتا ہوئے چھوڑ کے ساتھ بدلتا ہوئا سکور تیرہ رن بلکل لرکھڑاتی ہوئی پاری یہاں پر اب ایک بھاگی داری کی ضرورت ہے آخر مکبھاگی داری کی ضرورت تابل توڑ پاری کی ضرورت ہے یہاں پر اور یہاں پر ہیلیکپ کا سوٹ کھلنا چاہتے تھے ربارہ گراؤن کے شاعر آگئی دیپ میڈا اپن ایک رن کے لیے کافی امدہ گیند باجی رات دیپ اور ایرفان کی اور سے اس شانت اور خاموس کرکٹ چل رہا ہے رن بنے ہی چوڑا انہیں کا چوتھا آور جا رہی ہے چھے وکٹے گھر گئی ہے سٹائک پر جوگندر کی رہا ہے موسیقی 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 سکور آگے بلتا ہوا 22 کے یوگ پر چوتھے ور کا کھیل جا رہی ہے ابھی بھی لنبا راستہ تیئی کرنا ہے یہاں پر راستہ تیری بڑا 11 کو اس مطب آگے دھو ہمیں آؤٹون کا خطرہ اور ویکن نبا چاہت اروارا کے روپ پہ ایک اور کرارا راجت کا 22 کے یوگ پر چوتھا خرارا راجت کا بلکل حاوی نظر آتی ہوئی یہاں پر بالا جی لون بلکل خاموشی چاہ گئی ہے یہاں پر نائے بلوات کے روپی شوڑی آئے ہیں اس آور کی آخری گیندانہ شے سے رن بنے ہیں 22 ویکٹ گریے شاہت بلکل حاوی نظر آتی ہوئی بھالا جی لون 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 بلکل حاوی نظر آتی ہوئی نظر آتی ہوئی بھالا جی لون بلکل حاوی نظر آتی ہوئی بھالا جی لون بلکل حاوی نظر آتی ہوئی بھالا جی لون بٹو نے بڑھے گے اس میچ کو جیت نکلے بلکل حاوی نظر آتی ہوئی بھالا ہے اوڑا ہے اس بار ہیلی کپٹر جوگی لان سے ڈاخٹ سمجھے گے ڈاخٹ چہرن ڈاخٹ موسیقی 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 سامنے جو گی راج سی راج کار ایکس پریس چاہے سوریا اس بار دیشا سے بھٹکے پیشر ہے دو گگن چوبی شکشن لگا ہے تو دیشا سے بھٹکے کہیں نہ کہیں دباؤ گین باز کے اوپر بھی آتا ہے اگر ایک سامنے ایک شیٹ بلے باز اور آکرمک پر آ رہے آکرمک ہیٹیل لگاتا ہو تو کئی نہ کئی دباؤ آ سکتا ہے گین باز کے اوپر یہ بہت بڑا میچ ہے مگر ریکوائر دیکھئے ساڑھے چوبیش اس بار فیر سے دیشا سے بھٹکے ہے بیٹ ٹو بیک وائٹس کے لئے جائیں گے سوریا یہاں پر پریشر شاپ شاپ دیکھتا ہوا یہاں پر جوگی راج سی کا بلنا چلنا بیدی جروری ہے آج راج سکتی ریبڑا کے لئے یہاں پر اکیس گین دے بیاسی رنوں کی ضرورت اوپن اینڈیا ڈیانیس کرکڑ وائٹس کے لئے سوریا ایک بار فیر سے چلے سوریا اس بار ہیٹرک وائٹس یہ سوریا نے یہ پریشر شاپ شاپ دیکھتا ہوا میچ میں ابھی بھی جان بچی ہے میرے دوست کئی پہ بھی مچ جائیں اپنے جگہ پکی کر لیجئے مچ آئے گا اس میں جب تک آخری گین نہ ڈال دی جائے کچھ بھی کئی نہ مشکل ہے کرکٹ اینیس شیطہوں سے بڑھا ہوا کے لئے ہی تیندریسی جڑے جا کچھ کی دھڑکن ہمارے ساتھ یہاں پر جڑے ہوئے ہم ان کا تہہ دل سے حردک شواغت کرتا ہے سوریا نگر کی دھرتی ہے اوپر بہت نام ٹینس کرکٹ پرتیو گیتا میں ایک پر فیر سے بہت ہی خوبشورت چار جوگی مار رہا ہے کمال کی بلو ہونے جائے گا میوریلیون گورانہ بھاوش کھیر کپتان جائے ویرپان گوڑا بھی نظر آئیں گے کلتی فلاوال بہت بڑا سوری نگر کی شانش ہے شاگت ریویدی اکرم بونی ناشیر علی انکیت اس مہار شنگل کے لئے منع کر دیا ہی یہاں پر آکاش ملنگا بھی نظر آئیں گے کہیں نہ کہیں ندیم دیوان نیروز منوز کمار تھول تھاکار کرشنا چاتھ بھوت ہے راجن بنجال اور آنان سنگھ تو کہیں نہ کہیں بھے سیتا رئیس جمعی کے اوپر نظر آئیں گے اب تو چلے سوریا اوہ اچھی فیلڈگ اپنے ایپولو تروپ ہے ون روپیز ہام نہ بھولیے میرے دوست نانی عمر مموٹو نام گریرات سی جالا ون روپیز ہام آپ پیش یہ فوقتن ہے فوقتن ایک روپیہ ممکان تو اتیار ایج کال کرجو اسری گریرات سی جالا نے تمہارو شپنا نگر وشاہو جو میترو ڈیک ٹینک یو ٹو بھارتی جنت باوٹی جالا اور ایک تا سمیدی گریرات سی جالا گریرات سی جالا چھوٹی عمر میں بہت بڑا نام پوراوی شپ کو گیک رہا ہے میرے دوست اسٹیج کے اوپر ہمارے مہمان نظر آ رہا ہے جیتو فائیور مورا سننگر کی آنپان اور شانٹ اورگینائزر پاپکون کے ساتھ اس مہج کا مجھا لیتے ہوئے گریرات سی جالا دیکھئے ایک بار پھر پاپکون اور میچ پیکچر اور پاپکون تو دیکھا تھا انہوں نے کچھ الگ طریقہ دھوڑا ہے پاپکون اور میچ یہ گریرات سی جالا ہے سادگی ان کے چائرے پر دیکھتی ہے چھوٹی عمر میں بڑا کام ایک روپے میں دیتے ہیں یہ مکان کہہ گی یہ سبھی مہمان آپ کی سکرین کی اوپر اگلی گیند راجش نائیڈو انڈین ٹینیس کرکیٹ کے سب سے بیش بول رو میں ان کی گنتی ہوتی ہے ابھی ابھی جو انڈیا کپ کھیلا گیا تھا پونے کے اندر اس کے اندر راجش نائیڈو بیش بولر اپ دی ٹونامیٹ بالازی کے لیے ہی کھیل رہے تھے اور بیش بولر رہے تھے وہاں پہ انڈین کپ کے اندر جو گجرات کی اور سے بالازی کہتی راڑا گئی ہے شٹوک ہالیکاپٹر سائی سمپرک نہیں گیند کی نیچے سائد وہ مائی پال تھے اور مائی پال سے یہ کیچ چھوٹا ہے مائی پال چاوڑا زیادہ تر بہت ہی بہترین فیلڈنگ کرتے ہیں لیکن چوکے چھٹھی اور کا کھیل زاری اور کل جائی حدو نندن کے کپتان کرشنا ساتھ پوتے رہیں گے بالازی کے کپتان سمیٹ دھیکھ لے رہیں گے میرویلن گورانہ کے بھاوے سکھیر اور سنت کروپا کے ہوں گے زاکی رات سے تو کل کافی بہترین مقابلے ہیں بھولے نہ آنا یہاں پہ کرشنا ساتھ پوتے کو دیکھنے کے لیے بھاوے سکھیر کو دیکھنے کے لیے اکرم بونی ہوں گے فردن کازی ہوں گے اور یہ اوپن انڈیا ٹینس کی ریپیٹ کا کل کا ورڈ کپ لا زواب ہونے والا ہے سمیٹ دیکھ لے لیفن بھلے باز پانچ بار کارج ہو چکے ہیں سپریموں میں چیمپئن پانچ بار ہو چکے ہیں وہ بھلے باز کل ہوگا یہاں پہ اگلی گین نائیڈو کی اس بار سیدھے بھلے سے ایک رن ملے گا سکندر بھٹی کا یہ تھرو ایک رن سے روک پھائیں اور آپ کو بتا دے کل کون سا کیپٹن جیتے گا وہ اس وقت آپ ووٹنگ کر سکتے ہیں جی ٹی سی کومیٹ بوکس میں جائیے کیا یدو نندن گریشنا ساتھ پوتے جیتے گا کیا سمیٹ ڈھیک لے جیتیں گے بھالا جی 11 بھاویس کیر مہیوری 11 گھوڑانا جیتے گا یا زاکیر سنت گروپا یہ ووٹنگ آپ اس وقت کر سکتے ہیں ٹینس کرکٹ کے کومیٹ بوکس میں اور اسی بھی چیرن کے ساتھ ہی اس اور کا انتھ ہوتا 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 ہے اور کی سواپتی 54 ساتھ وکیٹ اب 12 گیندے 64 رن اس کے بعد کمگو کا اپلا اس میٹ سے جو ہارے گا اور اس کے بعد سامنے ہوگی ہیمان سو 11 کرشنا ساتھ پوتے کو ووٹنگ زیادہ ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں بھاویس کیر سوراس کے سیر مہنگرون کے بھگوان کو کتنے ووٹ ملتے ہیں مہیوری لنگورانا دونوں ٹیم کو آپ کو دکھاتے ہیں کرشن کے اوپر جو ٹیمیں کھلنے آنے والی ہیں کرشنا ساتھ پوتے جائے یدنند کی اور سے کھیلیں گے منا سیکھ پردیپ پاٹیل آہا لازواب کرکیٹر پردیپ پاٹیل احساس کھوڑیسی اگر لیپ ٹیمی دربار پابر ہیٹر دربار کرشنا پوار پوشن گولے شنگ شنگم اکھیلی شیاطو پیٹی جونسن فرمان انکیت گینویا ورون گاورو اور ویجائی پاولے تیز گندباز رفتار والے کرشنا ساتھ پوتے کی دیکھیں گے اور دوسری اور گی مائیوری لیون گورانا کی اور نظر کریں تو مانگرور کے بھگوان کپتان بھاویس کیر ان کے اوانر مالنے بھائی موڈواریاں پہلا مقابلہ کل کھیلتے ہو دیکھیں گے پانچ بجے ارجون موڈواریاں ان کے ساتھ بھاویس کیر جائیویر پانچ گوٹا لوکل بھائی کلڈی بھرابل ہمارے راجگور سے ساگر تریویدی اکرم بونی پرم بروچ ناسی رالی ناٹیا انکیت موڈیا آغاز ملنگا ندیم دیوان منور جو کمار دبل تھکرار ساتھ پل اور راجن پنچال اور آنند سنگ بھگیلے یہ ٹیم اوپن انڈیا ٹینس کرکٹ ورل کپ کی اور سے آئیگی بھائیور الیون گورانا اور سمیٹ ٹیک لے ان سی ٹیم سے بھی آپ کو پریچیت کراتے ہیں دوسری اور بالاچی الیون ایک اور بہترین ٹیم آپ کے سامنے ہوگی کل سمیٹ ٹیک لے کپتان رہیں گے جو پاس باس سپریمو جیت چکے ہیں فردین کازی ربل بھوائی سریس کلم ہارڈ ہیٹر کرشنا گولی امراض کان پیروز سیک موسیقی یس انپیک پلیٹ ڈائریکلی کر پائے گا کل بھی یہ سے ہوا تھا اس ٹونامیٹ میں انپیک پلیٹ ڈائریکلی آتے ہیں گند بازی کر سکتے ہیں کان جی جاکو اترا بیرا اور ایکسپریس گند بازی کے لیے آئے ہیں رانہ ایک اور سے لڑائی زارے رکے ہوئے ہیں کل لکھا بھی بہترین مقابلے ووٹنگ اس وقت ٹینس کرکٹ کو پر زاری ہے اور آج اس کے بعد کا مقابلہ ابھی بھی کون کوٹرو فائنل کھیلے گا وہ تائے نہیں ہوا ہے بالا زیلین ایسا لگ رہا ہے کہ کون کوٹرو فائنل میں پرویس کرتا ہوا دیکھ رہا ہے ہلکی سی موسکان بالا زیلین کے کپتان کے چہرے پہ دنیواز جی ڈی اور ہریس بھائی گڑھوی ہمارے شادی کومنٹر ایسا لگ رہا ہے 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 چوگی راجش شاہ کے اوپر ایک بھائی سے بھائی سے بھائی ہے دستان دیرگا میں گین کو بیچائے چھے رنوں کے لیے بہتی خوب چرد سوٹس چوگی راج سے اچھتیس پر نابات چودہ گیندوں کا شام نہ کیا ہے کبھی بھی بات بن سکتی ہے نو گیندے ستھانوے رنوں کی جرورت کہیں نہ کہیں ایک بھائی سے ہوایی آترا عیش کی لالی کا بیڑے نب سے مال نہیں رکھ سکتے ہو جوگی مال آئے کمال کی بلے بازی تابر توڑ بلے بازی تھینکیو ڈی جے رانو رانا نہیں ریتے جوگی راج سے رانا جوگی مال رہا ہے کمال کی بلے بازی چلے گیند باز چکوت را خان جی اور ہس ملیں گے چار یہاں مارنا نہیں چاہتے رہے باری کی نعرہ ہس دے کر جائے گی اگر چوکے کے شات اندرونی کی نعرہ یہاں پر جوگی راج سے رانا تابر توڑ بلے بازی کی شروعات کر دی ہے یہاں پر 45 کے ول 16 گیندوں میں جس میں 6 گگنی چونبی شکش شامیل ہے ایک چوکا شامیل ہے ساتھ گیندے 48 رنوں کی ضرورت کئی نہ کئی نزدیک لائے گئے اس میچ میں بکو بھی جانتے دو کی مانگ کی یہاں پر مناکیا اور کی شماپتی 6 گیندے 47 رنوں کی ضرورت 1 روپی شام گیری راج سے جالا 1 این آن لے گیری راج سے جالا فکتہ نے فکتہ 1 روپی مامکان میترو تو تیاریچ کال کرو شری گیری راج سے جالا نے تمہارا شپنا نو گر وشاہ ہو میترو ساتھے دستہ بیچ پن فری فری نے فری انہیں واتس اپ میشیج پن کری شکو چھو نو آنو جیرو چالیش نو آنو جیرو چالیش بیگ تھینکیو ڈو بھاردی جانتا بھاردی جانتا بھاردی جالا وار ایک دا زمیدی اینڈ گری راج سے جالا نیرو رباری ٹیلنڈ کا خزانہ دکھائے دے رہے ابھی سکرین کے اوپر ساتھ میں ہر دیوشی جڑے جا بھی وائٹ کا اشارہ جائی شولنگی اور جب سرین نگر کی درطی کے اوپر کرکٹ چل رہا ہو اور بھوٹ پورو کھلاڑی جب یاد نہ آئے ایسی کوئی بات نہیں بن شکری چاہے راج جو راول ہو جگدی زمیجہ ہو مہاویر سو لکی راج سے ہو راجو جالا بابو شنشائن بھرد رواری جگنیس مریع میرو رواری کھل دی پراوال لینچین کی کٹنینی سورج نگر بہت ہی بڑا میچ ہے بہت ہی بڑی ٹونا میچ چلے گیند باز اچھی گیند بازی کمال کی گیند بازی راجش نائیڈ ابھی ابھی بڑایا ہمارے ارز بھائی نے ٹینیس ٹائگر ایکس بیس ہے راجش نائیڈو جیدہ در موقع دیتے نہیں موقع بنا رہے پڑیں گے سیکھ کے اوپر جو گر آچے اوہ کٹ کرنا چاہتے تھے ڈوٹس بول گئی ہے اس بار لگ بکسی آپ چاری بچی ہوئی نظر آ رہی ہے بالا جی کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے یہاں پر کمال کی پاری کھیلی ہے مگر لگ سے تک پہنچے گے نہیں شاید بڑی ہیڈ ویکنڈ کی پر گیند کے ریچے جیہاں کوٹن بول راجش نائیرو کا چھوڑنے والوں میں سے ایک آسان سا گیج لپکا ہے جو گیراتی کو بھیگیا ہے واپس دیکھیں دو گیندے چھیں تالیس رج چاہیے لگ بکسا میچ اپنی جولی میں کر دیا یہاں پر بھالا جی نے اپن انڈیا ٹیانیش کرکٹ ورلڈ کپ سوڑھیندر نگر گجرات پورا ویشو آپ کو دیکھ رہا ہے درشک رات کے ساڑھے بارہ بجے بھی درشکے دیکھیں کراؤڈ کھچا کھچ برا ہو آئے پی شارٹ کال آئیز سوڑھیندر نگر گجرات ٹین لاکس میننگ سپرائز فرس پرائز ٹین لاکس سیکنڈ پرائز فور لاکس اچھی گیند بازی کمال کی گیند بازی جادو گر کہے جاتا ہے پورے بھارت میں راجہ شنائیڈو اڑا یا ہوا میں ہے راجہ شنائیڈو کیا اگلا وکٹ لے پائیں گے کیا اگلا وکٹ لے پائیں گے ڈروپ کیا ڈروپ کچھ فرق نہیں پڑھائے گا یہاں پر بھالا جی ہی تندرے سے جڑے جاؤ جی منی من مسکراتے ہوئے یہاں پر ہی تندرے سے جڑے جاؤ جی تینکیو وری مچ ایک بہترین مقابلہ سوابت ہوا